الیکشن کمیشن نے پاک سرزمین پارٹی کی تحلیل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پاک سرزمین پارٹی کا نمائندہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش مکمل طریقہ کار اور قرارداد کے بعد پارٹی کو تحلیل کیا گیا ہے آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ پارٹی کی تحلیل سے متعلق قانون خاموش ہے ڈیجی لوگ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پاک سرزمین پارٹی کی تحلیل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پاک سرزمین پارٹی کا نمائندہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوا ہے مکمل طریقہ کار اور قرار ذات کے بعد پارٹی کو تحلیل کیا گیا ہے نمائندہ پی ایس پی کی جانب سے کہا گیا پارٹی کی تحلیل سے متعلق قانون خاموش ہے ڈیجیلا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پاک سرزمین پارٹی کی تحلیل کی درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پاک سرزمین پارٹی کا نمائندہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوا ہے ڈیٹیلز کیا ہیں یہ جان لیتے ہیں وقار سید سے وقار بتائیے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کب تک سنا دیا جائے گا پاک سرزمین پارٹی کی تحلیل کا یہ معاملہ ہے جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو مصطفیٰ کمال ہے ان کو ایک نوٹس جاری کیے گیا تھا اور ان سے پوچھ گئی تھی کہ آیا جو پاک سرزمین پارٹی ہے کیا اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے جس کے بعد آج اس پر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں تین رکنی جو کمیشن ہے انہوں نے جو ہے وہ سماد کی اور اس پر جو پی ایس پی کے جو نمائندے تھے وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہو اور ان کی جانب سے اس بات کا اقرار کیا گیا کہ پاکستان جو پاک سرزمین پارٹی ہے وہ بقاعدہ طور پر ایمکیم پاکستان میں جو ہے وہ مرج ہو چکی ہے جبکہ اس کے لیے جو طریقہ کار ہے یعنی بقاعدہ طور پر ایک قرارداد بر جو راکین ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کے متفقہ طور پر منظوری دی اور اس منظوری کے بعد جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کی جو ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے اور اب وہ ایمکیم پاکستان کا حصہ ہے جس پر جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جلد اس پر جو ہے وہ اپنا محفوظ شدہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیں گے جی ٹھیک ہے وقار یہ بھی بتائے گا کہ کراچی میئر اور ڈیپٹی میئر الیکشن میں پارٹی پالیسی پر عمل نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل یہ کراچی کے میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب کا یہ معاملہ ہے جس پر پی ٹی اے کے جو تیس یونین کانسلرز ہیں وہ یا تو ووٹ نہیں ڈال سکے یا جو ہے وہ ایوان میں اندر جا کر جو ہے وہ خاموش ہو گئے اس کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو 63 اے کے تحت یعنی جو ڈیفیکشن کلاوز ہے کہ ان کو جو ہے وہ نائل کیا جائے کیونکہ انہوں نے جو پارلیمانی یعنی جو ان کے پارٹی کے سربراہ ہیں اور جو پارلیمانی لیڈر تھے ان کے ہدایات پر واضح طور پر جو ہے وہ کئی عمل جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا جو بیرسٹر آلی گوہر ہے وہ پی ٹی اے کی جانب سے پیش ہوئے جو خود پاکستان طریقہ انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر بھی ہے ان کے جانب سے استعداد کی گئی کہ چونکہ یہ اراکین جو ہے وہ فلور کراسنگ کے مرتقب ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ فون کیا گیا ہے اور اس کے باوجود یہ اپنی انہوں نے اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی نہیں بنائی جس پر جو ان کو شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا جس میں سے سات اراکین یعنی یونین کانسلرز ایسے تھے جن کی جانب سے اس شوکاز نوٹس کا جواب دیا گیا تھا تاہم ان کی جانب سے ایک آگیا کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے جو ہے وہ جو ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ نہیں پہنچے لہٰذا الیکشن کمیشن سے ان کی جانب سے استداء کی گئی ہے کہ ان تیس یونین کانسلرز کو جو ہے وہ ناہل قرار دیے جائے کیونکہ انہوں نے پارٹی کی جو پالیسی ہے ان سے انقراف کیا ہے اور ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ اس پر بنتا ہے جبکہ اس سے اس کے متبادل جو الیکشن کمیشن کا موقف تھا جو ڈی جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیش ہوئے ان کی جانب سے ایک آگیا چونکہ ان اراکین کی جانب سے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کیا گیا تھا لہذا یہ فلور کراوسنگ کا جو کیس ہے وہ نہیں بنتا یہ فلور کراوسنگ کا کیس نہیں بنتا وقار اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا